جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مووی آئی ہے اجمیر نائنٹی ٹو بات کل مووی نہیں ہے بات ہے جو نائنٹی ٹو میں کیسٹ ہوا تھا اجمیر میں جو ایک سکینڈل ہوا تھا اس کی ہے اور یہ سکینڈل اتنا بڑا تھا جس نے پورے دیش کو ہلا کے رکھ دیا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اجمیر میں کالیج تھا گلڈ سکولر صوفیہ وہ جو صوفیہ کالیج تھا وہ بورڈنگ سکول تھا اور اس بورڈنگ سکول میں دیش کے الگ الگ ہسٹوں سے لڑکی آتی تھی اور پڑھائی کرتی تھی پر اس سے بھی ضروری چیز یہ جو کہانی ہے یہ جوڑی ہوئی ہے چشتی پریوار سے جو وہاں کا جمیر کا بہت ہی سکھدار پریوار تھا جو صوفیہ کالیج کے لڑکی چشتی پریوار کے لڑکی فاروق کے سمپرک میں کشترہ آ جاتی ہے اس کے بعد فاروق چشتی اسے اپنے فارم ہاؤس پر بلاتا ہے اور فارم ہاؤس میں اس کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہ بتانے یوں کہ نہیں وہ آپ سمر ہی گئے ہوں گے ساری چیزوں کے بعد اس کی فوٹو کھیچی جاتی ہیں کیونکہ اس ٹائم موبائل تو ہوتا نہیں تھا تو کیمے سے ہی فلم بنائے گئی فوٹو کھیچی گئی اور اس کو ڈیولپ کیا گیا ڈیولپ کرانے کے دو تین دن بعد جب یہ فاروق دوبارہ اس لڑکی سے ملتا ہے تو وہ اس سے بولتا ہے کہ آپ دو لڑکیوں کا اور لے کیا ہو اب لڑکی اپنی عجت کو بچانے کے لیے اور سماس کے سر میں سے وہ دو لڑکیوں کو لے جاتی ہے اس تین دو سے چھار چھار سے آٹھ ہٹھ سے دس اور یہ اس کینڈل انگینات لڑکیوں تک پہنچتا ہے اس پورے کیس میں کیول چھتی ہی نہیں ایک بچیس ورک پوری طرح سامل ہوتا ہے اور وہاں کے بڑے بڑے پیسے والے لوگ اور رسوخدار لوگ اس میں انوال ہوتے ہیں جس جس کو لڑکیوں کے بارے پتا چلا اس نے صرف ان کا سوسن ہی کیا اس پوری گھٹنا سے مدن نام کے ایک پترکار نے ایک نیوز پیپر میں جو نوجی ہوتی ہے اس میں ایک آرٹکل لکھا اس آرٹکل سے کی چھرچہ لوگوں میں شروع ہو گی آج میں ایک لوگ بس اس آرٹکل کے بارے میں ہی بات کرنے لگے پر ہوا یہ کہ اس بات کو دبا دیا گیا پر کچھ دن بعد اسے نیوز پیپر نے ثبوتوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے بیانوں کے ساتھ تھا اس کی فوٹو کے ساتھ دن دلی فوٹو کے ساتھ جو ہے آرٹکل کو پھر سے چھاپا اور اس بار پورے دیش میں اس کی بحث چل گئے پورے کیس کے بعد لاسٹ میں لفغ سولہ لوگ پکڑے گئے جن میں کئیوں کو مرقید ہوئی کئیوں کو کچھ سال کے سجا ہوئی اور بہت سے لڑکیوں نے اس کیس کے اوپن ہونے کے بعد سوسائیڈ بھی کر لیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ایک بسیش سمودھائے ہی ان چیزوں میں کیوں انوال ہو ہوتا ہے وہ پہلے بھی آپ کی جڑے کاٹنے میں لگے تھے اور اب بھی لگے ہوئے ہیں اگر آپ دھیان نہیں دیں گے اگر آپ ان کے پرتی جاگرک نہیں ہوں گے تو کل کو یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں وان دے ماترم جائے ہند ماترم جائے ہند تیزیو شیئر کریں موسیقی